اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مادر ڈائری آج کی ویڈیو میں ہم لکوریا سے متعلق بات کریں گے لکوریا کیا ہے اور اس سے کون سے صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے خواتین کے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے بچیوں کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے آپ کو اس کی اویرنس ہونی چاہیے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھے گا اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا کیس ہے تو انہیں ویڈیو شیئر کر دے لائک کرنا بہت بھولیے اور نیچے کومنٹ میں بتائیے اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جس طرح اقتلیم یافتہ ماہ اقتلیم یافتہ نصر کو پروان چڑھاتی ہے اسی طرح ایک صحت مند عورتی ایک صحت مند نصر کو جنم دے سکتی ہے مگر برد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں شرم و حیاء کے سبب بہت ساری لڑکیاں اور خواتین بھی اپنے پشیدہ امراض کے حوالے سے پریشانی کا شکارت نہیں ہیں اور کسی کو بتانا سکنے کے سبب نہ صرف خود بھی تکلیف اٹھاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں ان بیماریوں میں سب سے عام بیماری لکوریا یا پھر سلان رحم ہے سلان رحم کے لکوریا کوئی بیماری نہیں بلکہ مختلی بیماریوں اور انفیکشن کی وجوہات کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے یہ خواتین کے ونجینہ سے بہنے والا سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے اگرچہ یہ ڈسچارج جینٹل صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے لیکن خالج ہونے والا مادے میں تبدیلیوں کو روکنے کے لیے طبعی توجہ کی ضرورت برحل ہوتی ہے تاکہ انفیکشن سے بجا جا سکے اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان داب بکٹیریا اور دیگر حیاتیات کو جسم سے نکالنا ہے اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر ہو تو یہ نارمل سی بات ہے لیکن اگر یہ گارہ اور بدبودار ہو تو یہ لکوریا ہے لکوریا کی عام طور پر دو اقسام میں ہوتی ہیں پہلی فیزولیجیکل اور دوسری پیتھولیجیکل فیزولیجیکل لکوریا سے مراد جسمانی عوامل جیسے جوش اور خروش یا گبراہت ہے مثال کے طور پر لڑکیوں میں بلوگت کے دوران ہارمونل تبدیلیاں اورویلیشن سائیکل اور کم ہمری میں حمل وغیرہ ہے پیتھولوجیکل لکوریا نامناسب غزاء اور صحت کی خرابی کے باعث ہوتا ہے جینٹل ٹریک انفیکشن بھی اس کی بڑی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نفسیاتی عوامل کا بھی نتیجہ ہو سکتے ہیں لکوریا خواتین میں پائے جانے والی ایسی بیماری ہے جو انہیں دیمک کی طرح اندر سے چار جاتی ہے لکوریا خواتین کے تلویدی نظام میں ایک یا ایک سے زائد عذاق کو متاثر کر سکتا ہے جس طرح میں ٹاکسن کا جمع ہونا غیر معمولی نہیں لکوریا دیسی بیماری پر خواتین کو فوری توجہ دینی چاہیے بس صورت دیگر بیماریوں اور انفیکشن کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے لکوریا کیا ہے اور اس کی وجہات کیا ہے یہ تو خواتین کی بڑی تداد جانتی ہے لیکن اس سے صحت پر ہونے والے نقصانات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے تاہم اگر کوئی اس بیماری کی علامات میں مبتلا ہے تو بغیر کوتائی بڑھتے وہ اپنے بروقت علاج کروائے اور اس بیماری سے نبرت عظمہ ہو لکوریا کی علامات اس کی علامات ہر خطون میں مختلف ہو سکتی ہے لیکن بعض میں ایک ساتھ کئی علامات بھی ہو سکتی ہیں جو مدرجہ زیل ہیں وجینہ سے سفید یہ پیلا اور بدبودہ مادہ کا اخراج پرندلیوں اور ریٹ کی ہڈی میں درد پیٹ کی حصے میں بھاریپن بھوک نہ لگنا وزن کا تیزی سے گھٹنا لو پریڈ پریشر اداسی بھانچپن نسوانی حسن میں کمی چہرے کی بیرونکی سستی اور کاہلی جلدی گسانہ دل ڈوبنا وغیرہ یہ تمام مسئل لکوریا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ وجینہ میں خارش کبس پارپا سردرد عمل انسام کے مسائل چڑھاپن آنکھوں کے نیچے جلد پر کالے حل کے عام علامات ہیں اب ہم بات کریں گے لکوریا کی وجہ سے ہونے والے صحت کے مسائل پر سب سے پہلا پیروں میں درد جب کسی لکڑی میں دیمک لگ جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کسی عورت کو لکوریا کی شکایت ہو جائے تو وہ بھی اندرونی طور پر کمزور ہو جاتی ہے جس کے باعث اس کی ہڈیاں متواسر ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پیر اور گھٹنے درد کرنے لگتے ہیں اور یہ درد اکثر شدید ہو جاتا ہے آنکھوں کی نیچے ہلکے آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑنا کوئی عام بات نہیں اگر آپ کو نین پوری نہیں لیتی تو یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی ایک اہم وجہ لکوریا بھی ہے جسمانی کمزوری مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے جن میں سے ایک آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑنا بھی ہے تھکاوٹ اور چیچڑا پن خواتین کی اکثیریت مثل سے تھکاوٹ اور چیچڑے پن کا شکا رہتی ہے بے شک اس کی وجہ گھرولی مسائل اور مصروفیات بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں لکوریا جیسی بیماری بھی پشیدہ ہے جسم کے اندرونی معاملات ظاہر ہونے کے مختلف علامات ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سر اور کمر درد اگر امارت کمزور ہو جائے تو بیلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی آہستہ آہستہ اس امارت کے حصے اپنی جگہ چھوڑنے لگتے ہیں بلکل اسی طرح لکوریا کے باعث کمر اور سرد میں درد کی شکایت بڑھ جاتی ہے یہ بیماری آپ کو بنیادی طور پر کھوکھلا کر دیتی ہے جنٹل پرابلم لکوریا کوئی عام بیماری نہیں بلکہ خاص توجہ تعلق بیماری ہے یہ بیماری مختلف جنٹل مسائل پیدا کر سکتی ہے یہ دسچارڈ، ایسٹ اور بکٹیریل انفیکشن کے سبب اور اس میں اضافہ کا باعث بھی بن سکتی ہے اس کے سبب خارش، سوجن، جلن اور زخم جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں صحت اور صفائی کے مسائل لکوریا کی سبب نہ صرف آپ کی صحت خراب ہوتی ہے ساتھ ساتھ صفائی کا حصول بھی ناممکن ہو جاتا ہے پکیزگی کا احساس نہ ہونا ذہنی ٹینشن کا سبب بنتا ہے اگر آپ کسی بھی ایسے مسدے کا شکار ہیں تو ابتدا میں ہی اس کا علاج کرائیں تاکہ خوشکوار اور صحت بن زندگی پاسکے جسمانی ازا کی ناکست کارگردگی جب جسم میں ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں اور جسمانی ازا جیسے گردے، آنتے اور جل جسم سے ان ٹاکسن کو نکالے میں نکام ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جسم ان ٹاکسن کو بجینہ سے ڈسچارج کی شکل میں خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ہم بات کریں گے لکوریا کی کیا وجوہات ہیں نمبر ون نامناسب طرز زندگی اور غیر متوازن کھانے کی عادت صدمہ اور پرشانی حسد و رکابت رحم یعنی یوٹریس کے نیچلے گردہ نمہ حصے کا ورم ہارمونل ادم توازن بار بار اسکاتے حمل ہونا جنیٹل زخم جو اضافی خجلے کا سبب بنتے ہیں بکٹیریل اور فنگل انفیکشن بدحزمی قبض ہونا خون کی کمی ہونا زیبتیس ہونا کسرت حیث اور زیادہ مباشرت کرنا نوجوان لڑکیوں میں یہ حیث شروع ہونے کے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد ہو سکتا ہے وہ سیخواتین ڈلیوی کے بعد اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں اس طرح کے معاملات یوٹرائن انفیکشن کی نشاندہ ہی کرتے ہیں وجینہ میں سوزش بھی اس کا سبب بنتی ہے اس کے لئے فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ بیماریوں کو اور انفیکشن سے بچا جا سکے اب ہم بات کریں گے لکوریا کا علاج پہ اس مرض کی لامات کی نشاندہ ہی اس کے علاج میں پہلا قدم ہے ڈاکٹر اس مرض کی وجہ کے مطابق ہی ادویات تجویز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا گھریلو علاج بھی میں فوس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ علاج جو آپ آسانی سے کر سکے اپنائے نمبر ون کیلہ اس مرض میں مفید ہے کیلہ کھا کر دودھ میں شہد ملا کر پیئیں یا ایک کیلے پر چند قدرے اسلی گھی یا سندل کی لکڑی کا تیل لگا کر صوبہ شام دس دن تک استعمال کر سکتی ہیں اگر یہ بھی مشکل ہو تو صرف دو کیلے اور تین چمل شہد ملا کر کھا لیں نمبر ٹو چار گلاس پانی میں دو سے تین چائے کے چمل میتھی ڈانہ ڈال کر آدھے گھنچے تک پکا کر چھان کر پی لیں نمبر تین زیرہ بھون کر اگر خالی نہ کھایا جائے تو تھوڑی سی چینی ملا کر کھا لیں نمبر چار رات میں گلاس پانی میں ایک چمل سابت دنیا بھی گھو دیں صوبہ خالی پیٹ پی لیں بہترین نتائش کے لیے ایک ہفتے تک استعمال کریں نمبر پانچ سو گرام مونگ تبعے پر بھون کر پیس کر ششی میں بھر کر رکھ لیں روزانہ ایک کپ پانی میں آدھا کپ چاول بھی گھو دیں پانی چھان کر ایک چمنچ مونگ کا پورڈر حل کر کے روزانہ ایک بار پی لیں نمبر چھے دس گرام سونڈ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ ایک چوتھائی پانی رہ جائے چھان کر پی لیں تین ہفتوں تک استعمال جاری رکھیں نمبر سات آم صورت میں ایک ایک چھٹکی پیسی پھٹکری صبح و دوپیر اور شام کو پانی کے ساتھ لینے سے لکوریا یا سیلانے رہب ختم ہو جاتا ہے آپ کیا کھاتی ہیں یہ اس مرض میں اہم ہے کم سے کم دہی کا استعمال روزانہ کریں مختلف انفیکشن اور بیماری سے بچنے کے لیے مکمل صفائی اور حلق کی وزش کریں کب سے بچے چائے کافی میدہ تلی ہوئی مسالے دار مراغت شاہ کو تر کریں اور پھل اور سبزیاں استعمال کریں سیلانل رہم کی مریضہ کو غزہ میں دودھ کل اور تازہ رس والے میٹھے پھلوں کا استعمال کرنا چاہئے انگور اس میں خاص مفید ہے گصہ رنچ و غم ذہنی پرشانیوں سے جس حد تک ہو سکے بچیں ہلکہ اور زودھ ہزم کھانا کھائیں بھاری سکیل کھانے پرشانی سردمہ غصہ حسد و رکابت مباشرت وغیرہ سے خود کو بچائیں ترکش اور مسالے دار کھانوں سے پھریز کریں کھٹی بادی تیز گرم اشاہ سے پھریز لازمی کریں لکوریہ کی وجہ سے عورت اندر نہیں اندر آہستہ کھوکلی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کی صحت تبائی کا شکار ہو جاتی ہے اس لئے اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے لکوریہ عمر کے کس سے بھی حصے میں ہو سکتا ہے چاہے وہ کم سنی ہو یا سنی یاس کا زبانہ ہو اس لئے اس کا علاج بروقت کروانا نہائے ضروری ہے خوشک سنگھاڑے بھی بزار سے ملتے ہیں اور کچھے سنگھاڑے بھی ملتے ہیں اور خوشک سنگھاڑے بھی ملتے ہیں وہ بھی آپ کو کھانے چاہیے اس کا استعمال بھی لکوریہ سے کافی حد تک محفوظ رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی چیک کروانا چاہیے اس مرز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کے لئے ویڈیو کافی حلف رہی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو نیچے کومنٹ میں کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا بہت کیا رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں آ رکھے گا اللہ حافظ